موسیقی 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 آپ جنہوں نے اس initiative کو شروع کیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بھی گتو کریں گے تو سب سے پہلے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں ٹھیک ہے مجھے پتہ آپ لوگوں نے سوپیس کو فالو کیا ہے اور آپ نے ماس بھی پہنے ہوئے ہیں تو ماس ذرا نیچے اتار لیں ٹھیک ہے جی کیسا لگتا ہے آپ کو کیسے آپ سب سے پہلے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے اچھا جی سب نے بریک فاس کی ہے تو پھر اتنا ایسے لگ رہا کہ آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا انرجی نہیں آپ لوگوں میں صحیح تو جو ہے وہ اپنا نام بتائیں گے اپنا اپنا نام بتائیں آپ کا کیا نام اور آپ کا My name is Dominic. Oh very good. آپ کا نام کیا ہے My name is Dil Saan. My name is Shazeeb. My name is Aman. Achso very good. John. My name is Jasper. My name is Adil. My name is Asapish. Achso very good very good. تو جی ناظرین بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم وسیم صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. وسیم صاحب سب سے پہلے تو Thank you so much کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اور آج ہم آپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں. شکریہ یاد صاحب. دراصل میں آپ کا مشکور ہوں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ لاہور میں ہیں تو میں نے آپ کو کال کی اور آپ نے ہمارے پاس آنے کی یہ محبت ہے آپ کی کہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہمارے بچوں کے ساتھ مل کر آپ نے جو خوشی محسوس کی اس کے لحاظ سے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لومس ہوم ہے دراصل لائف شیرنگ ٹرسٹ کا ایک پرجیکٹ ہے جس میں ہم جو نیڈی بچے ہوتے ہیں خاص کر جو اورفن ہوتے ہیں. میں کرنا تو پورے پاکستان میں چاہتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے میں صرف الحور یا پنجاب کی ایریے میں کر سکتا ہوں. تو آپ سب دوستوں سے یہ غزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے ایریے میں چاہے ایک بچہ آپ دیکھتے ہیں اس کو اڈوب کریں اور اس کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے جو ہے نا کم از کم اس کو افورڈ کریں تاکہ ایک بچے کی زندگی صرف جو نا وہ بدلنے سے ایک بچے کی نہیں بلکہ پورے فیملی کی جو ہے آپ لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں اور فیملی کو بہتر بنانے کا مقصد ہے کہ پورے معاشرے میں آپ کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کردار اچھا کردار جو ہے وہ آپ ادا کر رہے ہیں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے کب اس ضرورت کو محسوس کیا اور کب سے آپ نے شروع کیا یہ بچوں کا جو ہے وہ ہوم اور کیا کیا فیسلیٹیز آپ بچوں کو پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ آپ کی اس کاوش میں آپ کے ساتھ آپ کو ہیلپ وارڈ کر سکیں اور آپ کے ساتھ کلیبوریشن کر سکیں تاکہ آپ اپنے اس کام کو جو ہے وہ اور زیادہ منظم کر سکیں لوگ لوگ کیسے آپ سے جو ہے وہ کنیکٹ کرتے ہیں یہ بچے بچے ان کا انتخابہ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے کافی لوگ جو ہیں ہمیں جانتے ہیں تو ایسی پھر کوئی جیسے آپ ہیں آپ کے نزدیک کوئی ایسا ایسی فیملی ہے لوگوں کے ذریعے ہیں جی ایسی فیملی ہے کہ جو اپنے بچوں کو کسی وجہ سے جو ہے وہ سکول نہیں بیج رہے تو آپ نے ان کو کہا کہ ایسا دارہ ہے لائیف شیرنگ ٹرسٹ وسیم صاحب چلا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم آپ کو ان کے پاس بیجیں تاکہ یہ جو بچے گلیوں میں کھیل کود رہے ہیں سارا دن ایسا ہی پھرتے رہتے ہیں ان کے روشن مستقبل کے لیے وہ اگر کام کر رہے ہیں تو ہم ان بچوں کو ان کے پاس بیجیں تاکہ یہ بچے اپنی سٹڈی کو جو ہے وہ کانٹینیو کر سکیں تینکیو سو مجھے فیسیم صاحب آپ کا اور آپ کی میسیز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کام میں شریک ہیں اور میں نے دیکھا بھی کہ وہ ساری ایکٹیوٹیز کیونکہ آپ بہت سارے آٹڈور جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن دھروں پر بچوں کو گائیڈ کرنا اور ان کی دیکھ بال کرنا ہے تینکیو سو مچ اور مجھے بہت خوشی اور میں نے جب آپ کو دیکھا تو یہ ایک بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی کام کے لیے جو ہم خواتین کا جو کردار ہے اس کو تو کبھی اگنور نہیں کر سکتے اور سب سے بڑھ کر جب لائی پارٹنر آپ کے ساتھ اور آپ کے اتنے اچھے انیشیٹیو میں آپ کے ساتھ دے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو بھائی میں بہت اچھا محسوس کرتی ہوں کہ ان بچوں کی خدمت کر کے اور ان بچوں کو دیکھ کے ان کے جب سارے کام کرتی ہوں سارے کام خود ہی کرتی ہوں اچھا یعنی کہ ان کا کھانا سہی ٹائم کا اور باقی جو ان کو اسٹڈی بھی کرواتی ہوں میں عزب ردس اسٹڈی بھی ان کے کپڑے بھی دھونا اور باقی گھر کے کام برطان یہ وہ سارا کچھ اور اسٹڈی بھی میں ساتھ ساتھ ان کو کرواتی ہوں صحیح عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کے جو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں یا اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں وہ کام کی وجہ سے ہوتے ہیں بچوں کی وجہ سے ہوتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان بچوں کی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں تو مشکل ہی لگتا ہے مشکل لگتا ہے لیکن وہ اتنا فیل نہیں کرتے کیونکہ اب اتنی دیر سے پانچ چھ سات ماہ سے آپ کو بتایا انہیں کہ ہم یہ کر رہی ہیں تو وہ ایک ریٹین بن گئی ہے صحیح اب ہر طرح کی لوک آفٹر جو ان کو میں خود ہی کرتی ہوں سٹڈی بھی ان کو کرواتی ہوں ابھی فیلحال ہمارے پاس جو اینا وہ ٹوشن کے لئے ٹیچر نہیں ہے تو میں ان کو خود ٹوشن پڑھا رہے ہیں ٹوشن میں خود ہی کرواتی ہوں ناظرین جیسے یہ اس جوڑے سے آپ کی ملاقات کروانا اور ان کی خیالات اور ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے اور ان بچوں سے ملوانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ کپیسٹی ہے یا خدا نے جن کو یہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں جن کو یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ وہ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں اور انہوں نے اس انیشیٹیو کے ذریعے یہ ثابت کر بتایا ہے کہ آپ تھوڑے لیمٹیڈ رسورسز کے ساتھ بھی اپنا انیشیٹیو لے سکتے ہیں اور ایسا ایسا لوگ آپ کے ساتھ ملتے ہیں میرا یہاں آنے کا مقصد جب مجھے وسیم صاحب نے دعوت دی تو میرا شیڈیول بہت آئیٹ تھا لیکن میں نے کوشش کیونکہ یہ بچے میرے دل کے بہت قریب ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے بچوں کو تعلیم دینا ایک ایسا جو ہے وہ عظیم کام ہے جو ان کی زندگیوں کو بلکہ نسلوں کو بلکہ خاندانوں کو سوارتا ہے اور آج یہاں آنے کا مقصد ان سے گفتگو کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ان اس طرح کے انیشیٹیو کو ان کے اس کام کو سراہیں اور جو لاہور میں جہاں یہ لوگ موجود ہیں آپ ان کے ساتھ ہم ڈیٹیل بھی شیئر کر دیں گے آپ بھی کر سکتے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں ان کے کام کو انکرچ کریں اور ان بچوں کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ کریں یہ ایک بچہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ معاشرے کا ایک بہتر فرد بنے گا اور بہت ساری لوگ اکثر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ اخراجات کرتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اگر معاشرے کے ایسے بچے جن کو ہماری توجہ کی جن کو ہمارے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ معاشرے کے ان افراد کے پاس جائیں گے جہاں پر وہ بہت چانسز ہیں کہ وہ برائی کی طرف اور دیگر کاموں کی طرف جائیں اگر چاہتے ہیں کہ ان کے کام کو اور زیادہ سپورٹ کریں ان کو انکرچ کریں اور اس طرح کہ جتنے بھی انیشیٹیف ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں میں معاشرے میں بیٹھیں پوری جانے اجمے آری شاہ اجمے پاکستان مرگ دے اکیش آت با دیکھنے مہاستہ کریوی